نحمد و نسلی اللہ رسول اللہ علیہ السلام علیہ السلام علیکم جمعیوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ آپ سب بھی ٹھیک ہیں ویڈیو شیئر کر رہی ہوں امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو اچھی لگے گی اس میں راستے کی بھی ویڈیو اور راستہ بہت خوبصورت ہے آپ لوگ دیکھیں گے آپ کو اچھا لگے گا جیسے کہ میں نے آپ سب کو بتایا تھا کہ ترکی میں جب سمر کیمپ لگتے ہیں تو وہ زرہ ٹاؤن سے یعنی سٹی سے تھوڑا ہٹ کے لگتے ہیں فورس سائٹ پہ لگتے ہیں تو وہاں جانے کے لئے ارموسٹ ون آور کی ڈرائب ہوتی ہے اور راستے میں بہت خوبصورت ٹاؤنز بھی آتے ہیں ویڈیجز بھی آتے ہیں اور بہت خوبصورت ویوز بھی آتے ہیں راستے میں ویڈیو کو آگے لے جانے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے گا کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا ویڈیوز آپ کو کیسی لگ رہی ہے شکریہ 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 موسیقی 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 جی تو جناب راستے میں ایک بیٹ بھی تھا بہت خوبصورت تھا اور سی فرنٹ تھا بہت 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 بڑا اور زبردست تھا وہاں لوگ اوپن نہیں بیٹھے ہوئے تھے اپنی کافی زیادہ لوگ تھے اور پھر ہم لوگ کا بھی پلان بنا کہ ہم لوگ واپسی پہ ضرور وہاں سٹے کریں گے اور یہ آپ کو سامنے دکھائی دے رہا ہوگا یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے موسیقی 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 جی تو ویورز ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اپنی ڈیسٹینیشن پہ بس یہ بریچ کروس کیا ہے انٹر ہو کے اور پارکنگ آ گئے بچے بڑے سب اتنے ایکسائٹڈ تھے یہاں آنے کے لیے اور کہیں نہ کہیں ہم لوگ بھی بہت ایکسائٹڈ تھے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے بہت انجوائے کیا بچوں نے بھی بڑوں نے بھی پیرنٹس کے لیے بھی بہت ساری اکٹیوٹیز تھی وہاں پہ اور ٹیچرز بھی اتنا ہی جوائے کری تھی ایسے لگ رہا تھا کہ تھوڑی نا ہائی کلاس کے بچے ہیں مطلب اتنا بچوں کے ساتھ وہ گھولی ملی ہوئی تھی اس لیے تو بچے بھی اتنا انجوائے کرتے ہیں اور سکول جانے کوئی زیادہ پرافر کرتے ہیں بچوں کا گھر میں رہنے کا دل نہیں کرتا بیکوز کہ وہ اتنا فرینڈلی انوارمنٹ رکھتے ہیں سکول میں اور پاکستان میں تو مار ڈانٹ اور گصہ کہ بچوں کا دلی نہیں مانتا ہے کہ ہم لوگوں کو سکول جانا ہے نا جس سائٹ پہ جانا ہے وہاں کے لیے ایک الگ کاؤسٹیوم رکھا ہوا تھا جو بچوں کو دیا جا رہا تھا اور بچے اس کو ویر کر کے پھر اپنی ایکٹیوٹی کرے تھے تو بہت اچھا تھا بہت انجوائیمنٹ تھا میں آج کے الگ بارے میں تو نہیں جانتی پاکستان کے انوارمنٹ کے بارے میں کہ بچوں کیسے انوارمنٹ سکول میں دیا جاتا ہے یا ان کا جو آؤٹنگ ہوتی ہے پکنک ٹائم میں ان کو کیا پروائید کیا جاتا ہے ہمارے ٹائم میں تو بہت رسٹکشنز ہوتی تھی ہمارے بعد بھی کافی ٹائم تک ایسا ہی تھا کہ بہت سٹکنس رہتی تھی آپ لوگ جن کے بچے ابھی سکول جاتے ہیں آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ کیسا انوارمنٹ دیا جا رہا ہے بچے خوش ہوتے ہیں سکول جانے کے لئے یا ابھی بھی وہی والے سسٹم ہے پکنک کے لنچ کے حوالے سے آپ لوگوں کے ایک بار بتاؤں یہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ سب پیرنٹس کو ایک ایک ون ون ڈش دی جاتی ہیں کہ یہ آپ کو بنا کے لانی ہے اپنے اپنی گھر سے یا کوئی خود بھی اپنے ہی طرف سے بھی بول سکتا ہے کہ میں یہ چیز بنا کے لانا سکتا ہوں تو وہ سب کی یوں ڈشز مکس ہو کے تو وہ ایک بوفے والا سسٹم ہو جاتا ہے تو وہ کیا جاتا ہے موشٹی یہاں پہ یہی چلتا ہے ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بھی آپ کو ایک بیاد بتاتی چلوں میں جو سکول نے ٹرانسپورٹ پروائٹ کی تھی ہم ان میں نہیں گئے تھے بکوز اگر لوگ مجھے جو لوگ مجھے سٹارٹ سے دیکھ رہے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ ہم لوگوں نے اپنا ہاؤس موف کیا تھا اور وہ سکول سے بہت زیادہ دور تھا جس کی وجہ سے ہم نے یہی ڈیسائٹ کیا کہ ہمیں وہاں جانا سے بہتر ہے کہ ہم ڈائریکٹ یہاں سے چلے جائیں گے تو اس وجہ سے ہم اپنی ہی گاڑی میں گئے تھے لانچ ٹیبل کی ویڈیوز میں نہیں بنا پائی بکوز مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا ٹیچرز بیٹھی ہوئی تھی سٹاف تھا سارا پیرنٹس تھے لانچ کے بعد بچے دوبارہ چلے گئے تھے ٹیچرز کے ساتھ کچھ اور مزید ایکٹیویٹیز تھی ان کی اور ٹیچرز کو اور بچوں کو فالو کرنا تو ہمارے لئے impossible تھا کیونکہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہاں چلے گئے ہیں اور بہت بہت یہ بڑا سمر کیمپ انہوں نے بنایا ہوا تھا بہت بڑا تھا بچوں سے ہی سنا کہ یہ بھی تھا وہ بھی تھا ہم لوگ تو ابھی نہیں جا کر بیکوز ہمارے ساتھ محمد آہل بھی تھے تو ان کے ساتھ نہیں مینیج ہو پا تھا اور اس کے بعد جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہمارا پلان تھا کہ ہم لوگ سی ویو پہ رکیں گے تو ہم لوگ تھوڑا اوپر تک آئے لاس تک دیکھنے کہ کیا ہے کیا لاس پہ تو یہاں ایک ریزورٹ بن رہا تھا کہ یہاں سے کلوز تھا پھر ہم لوگ واپس گئے اور وہیں پہ جا کے جہاں پہ پہلے میں نے آپ کو سٹارٹ پہ گاڑیاں دکھائیں تھی پارکنگ وہاں ہی جا کے ہم نے تھوڑی دیر سپینٹ کیا بچوں کے ساتھ بہت اچھا لگا ہوا تو دیفینٹلے آپ لوگ کو پتا ہے کہ سی ویو پہ بہت ہوتی ہے ہوا تو ہوا بہت تھنڈی تھی اور مزہ آیا بچوں کو بھی ہم لوگوں نے بھی تھوڑی دیر اچھا بیٹھ کے ہوت کو انجوائے کروایا بچوں کو ساتھ مزہ آیا اور پھر ہم لوگ واپسی گھر کی طرف نکل گئے جی ویورز آج کی جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ اشواق احمد کہتے ہیں ہماری نظر دوسروں کے چھوٹے چھوٹے ایوب پر ہوتی ہے اپنے بڑے بڑے عیب دکھائی نہیں دیتے اپنے بدن پر سام بچوں لٹک رہے ہیں ان کی پرواہ نہیں اور ہم دوسروں کی مکھیاں اڑانے کی فکر میں ہیں استقفراللہ اللہ اکبر چھوٹے سی لائن میں انہوں نے بہت بڑی بات کیا دیا ہے کہ ہم لوگ دوسروں پر نظریں رکھتے ہیں اپنے بارے میں حیالی کوئی نہیں دوسروں کی وہی بات ہے کہ چھوٹے چھوٹی یہ باتیں ہوں گی چھوٹے چھوٹے عیب ہوں گے تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے بہت بڑی بات ہے حقیقت میں وہ مکھیوں جتنی ہیں اور اپنی باتیں چھوٹی لگتی ہیں لیکن وہ حقیقت میں بہت بڑی ہیں سامپ اور بچوں کا ان کو نام دیا گیا ہے اللہ وکی اللہ پاک ہمیں ایسی حرکتوں سے محفوظ رکھیں دور رکھیں ایسے معاملات سے آمین سو معامل اسی اچھی بات کے ساتھ مجھے اجازہ دیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اور میری فیملی کو دعاوں میں یاد رکھئے گا میری کوئی بات بری لگی ہے تو اس کے لئے معذرت ارادتاں تو ایسا نہیں کرنا چاہتی لیکن اگر کچھ ہو گیا تو پھر مجھے معاف کیجئے گا اللہ حافظ